اسلام علیکم ایڈی ورن ویلکم تو دا بیش شہرم اور آج میں انکہ چلو یار کال آف ڈیوٹی کا سیزن ڈسکانٹ پر لگا ہوتا ہے کافر آئی ہی تھی بڑی مزے دار میں انکہ چلو جاکہ ایک دوسری آئی ڈی پر پرچیس کر لیتے ہیں مزا آئے گا اچھا ہے اور تقریبا 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 290 ڈیپیز پلس ٹیکس تقریبا تین سو کچھ روے گا پڑھے گا فکسانی اور بڑا ریزنیبل ہے ایس کمپیرٹیو ٹو پب جی کیونکہ پب جی کا سیزن تو تو وہ تقریبا 16-17 سورو پہ پڑھتا ہے بھائی لیکن اب تو میں نے لینے ہی چھوڑ دیا بھی میں کال آف ڈیوٹی سے زیادہ مزید ہے بیل چلو کیونکہ ہم نے بائی کارلی اس کو چک کرتے ہیں کہ سمجھے کیا کیا ملا ہے یہ کریکٹر میرا فیورٹ ہے بہت پسند تھا مجھے ویسے بھی اور بہت مزے گا کریکٹر میرے دونوں ایڈیز پر یہ اس کم اویلیبل ہے اس کی یہ چیز بہت انگریسٹنگ ہے جب بھی آپ کو ریجنڈری گن ملتی ہے ایک اچھے یو ای گرافکس کے ساتھ آپ کو شروع کرتے ہیں اور بندوں کو نا ویسے ہی اچھی سی فیلنگ آنے لگ جاتی بیار کیا بات ہے اس گن کی کامان یہ سکل تو اچھی ہے لیکن میں پاس اس سے اچھے اچھے سکل ہیں بہت مزے گی آنے لگ رہے ہیں آہا آہ 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 ایک ہے وہ گنز بھی دیکھتے ہیں اور ان کے ٹیکٹ ہیں موڈیفکیشن گنز آٹھیں بہت مزے گی چیز ہے یا یہ کارل آف ڈیٹی لاشہ ہے ویسے سیزن کی جو بیسک ٹیم ہے وہ وول وار ٹو پہ ہے تو اس وجہ سے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے کریکٹرز مطلب گانز وغیرہ محضر کی ہیں بس ٹھیک ہے مطلب کوئی اتنی بوت موڈیفائیڈ نہیں ہے لیکن ہاں کریکٹرز کی سکن اچھی دیا ہے سیزن کے اندر ہوں میں ویسے بھی تقریباً چار کریکٹرز دیا ہے اس گن کا مجھے تھوڑا بے سبری زندر ذات تھا کیوں کہ یہ گن بہت مرزک کی اوال اچھی پرسنالٹی اور ساب سے بڑی بات ہے کہ لیجنڈری گنز کے اندر آپ کو پیکس اچھی مل جاتی ہیں کافی زیادہ مل جاتی ہے کامن گنز کے نسبت آپ کو لیجنڈری سکین کے اندر پیکس وغیرہ اور سارا کچھ اچھا ملتا ہے باقی یہ ہے کہ لٹس ہی جو چیزیں رہ گیاں وہ بھی جلدی جلدی آپ کلیر کرنا پڑے گا فیفٹی ائر بھی کرنا اور چلیں پھر ملتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ بہت جل اگلے سیزن کی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے کہ نیکس سیزن آیا کیسا اور کیسا رہا پھر ملتا ہے اللہ حافظ